کبھی آٹا کبھی گھی اور اب باری آگئے چینی کی چینی ایک بار پھر مہنگی ہونا شروع ہو گئی یوٹریٹی سٹور ہو یا عام مارکٹ چینی اب مزید مہنگی دستیاب ہوگی مہنگی خرید ہے سستی خرید ہے خرید نہیں تو خرید نہیں ہے پھر وہ گزارو اس کے بغیر ہے نہیں کسی چیز کا کوئی حال نہیں ایک بندہ لے جائے گھر کیسے لے کے جائے کہاں سے اتنے پیسے لائے چینی کے بغیر تو گزارہ ہی نہیں ہے بچوں کا وہ دودھ پیتے ہی نہیں اس کے بغیر عام مارکٹ میں تمام سٹورز پر بھی چینی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے شہری کہتے ہیں کہ حکومت کسی چیز کی قیمت کم نہیں کر رہی بہت زیادہ مشکل ہے ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے آٹا دیکھ لیں آپ وہ کہاں سے کہاں چلا گیا چینی کہاں سے کہاں چلے گی ہے تو انسان کہاں پہ جائے مجھے بتائیں بچیاں دودھ اچھے ڈالنے آتھے لیانی پیٹی ہے یوٹلٹی سٹورز پر ایک کلو چینی آٹھ روپے اضافے کے ساتھ ایک سو پچپن روپے پر پہنچ گئی اور عام مارکٹ میں پہلے ہی ایک سو ساٹھ اور ایک سو ستر روپے فی کلو میں چینی فروغت ہو رہی ہے چینی سمیت اشہ ضروریہ کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ شہریوں کی مشکلات بڑھا رہا ہے کہتے ہیں مہنگائی نے تو انسان کا جینا ہی ناممکن بنا دیا کیمرمن زائد محمود کے ساتھ کمہ بڑھ آج دیو سلاہو ایک سو سنتالیس روپے تھی اور بڑھا کر ایک سو پچپن روپے تک کر دی گئی ہے شہری کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ خصوصا جو اشیاء خور و نوش یہ روز بر رہا کے جو استعمال کی جو چیزیں ہیں کیچرم استعمال ہونے والی ان کی قیمتوں میں کوئی توازن برقرار رہے تاکہ جو عوام پر مشکلات ہیں ان میں اضافہ نہ ہو شہری حکومت سے یہی شکوا کر رہے ہیں کہ ایک طرف جو سرکاری نارخنامت جاری کر دیا جاتا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے سرکاری ریٹس پر جو چینی اور آٹا اور دیگر جو کھانے پیری کے اشیاء ہیں وہ دستیاب ہیں لیکن آنگ گرانڈ جو ریالیٹی ہے وہ استجاق سے مختلف ہے یہاں پہ جب ہم نے دیکھا کہ تو چینی دستیاب ہی نہیں جائے شہری اکثر یہاں پہ لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے رہنے کے باوجود جو ہے حالی ان کو گھن لوٹنا پڑتا ہے اس لیے وہ کمب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس چیز کے کوئی نوٹس لے تاکہ جو عوام ہیں ان کو یہاں پہ چینی اور آٹا اور دیگر جو کھانے پیری کے اشیاء ہیں وہ بہ آسانی مل سکیں